اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچنٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچنٹ ٹی وی عید کے دن ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی ہر عید کے دن آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا عید کے دن تمہارے مرے ہوئے لوگ تم کو یاد کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب جب زمین پہ عید کی خبر عام ہوتی ہے تو برزق والے اپنے زندہ لوگوں کو یاد کر کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہر عید کو اپنے عزیز و اکاریب کے لئے کیا کچھ نہیں کیا اور آج ہمارے مرنے کے بعد ہمارے عزیز و اکاریب ہمیں یاد تک نہیں کرتے ایک چھوٹی سی نیکی کر کے بھی ہمارے لئے ہدیہ نہیں کرتے اے شخص اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ جب جب عید آئے اپنے مرومین کی قبر پہ ضرور جانا اور قبر پہ ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور اکھلاس پڑھ کر ان کی مقفرت کے لئے دعا کرنا تو وہ کہنے لگا یا علی اگر عید کے پہلے دن کوئی شخص قبر پہ نہ جا سکے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے دن جانا اگر دوسرے دن بھی نہیں جا سکتے تو تیسرے دن جانا تو وہ کہنے لگا یا علی میرے والدین کی قبر بہت دور ہے اور میں کتنی بھی کوشش کروں وہاں دو تین دن تک نہیں پہنچ سکتا امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر کوئی انسان عید کے دن اپنے مرومین کی قبر پہ نہیں جا سکتا تو عید کے دن جو وہ پہلا تام کھائے اس پہ ایک مرتبہ سور پاتحہ اور تین مرتبہ سور اکھلاس پڑھ کر اپنے اپنے مرومین کی مقفرت کے لئے دعا کرے کیونکہ جب تم عید کی خوشی میں اپنے مرومین کو یاد کروگے ان کے لئے دعا کروگے تو وہ بھی برزق سے تمہاری خوشحالی کامیابی اور دعاوں کی قبولیت کے لئے دعا کریں گے اور یوں اللہ عید کے مبارک دن کے ست کے اس زندہ انسان کی زندگی پر رونک بنا دے گا جو خوشیوں میں اپنے مرومین کو یاد کرتا ہے جو خوشیوں میں اپنے مرومین کو یاد کرتا ہے جو خوشیوں میں اپنے مرومین کو یاد کرتا ہے